بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل مکتب ٹی وی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو کرز دینے کی ترغیب کے حوالے سے ہمیں کئی احادیث ملتی ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ کرز دینے کی فضیلت صدقہ سے زیادہ ہے یہ بات ظاہر ہے کہ بندہ کرز اس وقت ہی لیتا ہے جب وہ ضرورت مند ہوتا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن یاد رہے کہ اگر کوئی کرز کا بوجھ لے کر اس دنیا سے چل بسا تو اس کے لیے وعیدیں بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ کرز ایک ایسا بوجھ ہے جو ادا کرنے سے ہی اترتا ہے اور جس شخص پر بھی کرز ہوتا ہے وہ ہر وقت بے چین اور پریشان رہتا ہے مکروز کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کرز کی ادائیگی کے لیے ایک ایسا عمل بتانے والے ہیں جو عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو سکھلایا اور فرمایا کہ جتنا بھی کرز ہوگا اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا راستہ پیدا کر دے گا یہ عمل کیا ہے اور کیسے کرنا ہے اس بارے میں جانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں دوستو اس سے قبل کہ ہم اصل موضوع کی جانے بڑھیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے پیارے دوستو کرز دینے کے سواب کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ سنن ابن ماجہ کتاب الصدقات کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا صدقہ کا سواب دس گناہ اور کرز کا سواب اٹھارہ گناہ ہے تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل کیا وجہ ہے کہ کرز کا سواب صدقے سے زیادہ ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ مانگنے والا سوال کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہے اور کرز مانگنے والا ضرورت کی وجہ سے ہی کرز مانگتا ہے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت میں کسی کی ضرورت پوری کر دینا اللہ تعالیٰ کی ذات کو محبوب ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا عجر بھی زیادہ رکھا گیا لیکن یاد رہے کہ کرز لینے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کر کے وقت پر کرز کی ادائیگی کرے اگر متین وقت پر کرز کی ادائیگی ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے کرز دینے والے سے کرز کی ادائیگی کی تاریخ سے پہلے مزید محلت مانگے محلت دینے پر کرز دینے والے کو اللہ تعالیٰ عجر عظیم عطا فرمائے گا لیکن جو حضرات کرز کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود کرز کی ادائیگی میں کوہتا ہی کرتے ہیں ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیتے تھے جس پر کرز ہو یہاں تک کہ اس کے کرز کو ادا کر دیا جائے جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کی جان اپنے کرز کی وجہ سے مولک رہتی ہے یعنی جنت کے دخول سے روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے کرز کی ادائیگی کر دی جائے باروایت ترمزیو ابن ماجا اور دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا تمہارا ایک ساتھی کرز کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے اگر تم چاہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف چانے دو اور چاہو تو اسے اس کے کرز کی ادائیگی کر کے عذاب سے بچا لو اور مسلم شریف کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو ماف کر دیتا ہے مگر کسی کا کرزہ ماف نہیں کرتا دوستو مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ کرز جلد سے جلد ادا کر دینا چاہیے کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر اس حالت میں موت آگئی کہ بندے نے کسی کا کرز دینا ہے تو یہ سخت نقصان کی بات ہے کیونکہ اس کی بکشش اس کرز کی وجہ سے رکھ سکتی ہے دوستو بخاری شریف کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی سے اس نیت سے کرز لے کہ وہ اس کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کرز کی ادائیگی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور اگر کرز لیتے وقت اس کا ارادہ ہڑپ کرنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کے اسباب پیدا کرتا ہے جس سے وہ مال ہی برباد ہو جاتا ہے اور ابن ماجہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا انتقال ہوا ایسے وقت میں کہ وہ مقروض ہے تو اس کی نیکیوں سے کرز کی ادائیگی کی جائے گی ہاں اگر کوئی شخص اس کے انتقال کے بعد اس کے کرز کی ادائیگی کر دے تو پھر کوئی مواقصہ نہیں ہوگا انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرز کی ادائیگی پر قدرت کے باوجود وقت پر کرز کی ادائیگی میں ٹالمٹول کرنا ظلم ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہم نے غسل و کفن سے فراغت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھانے کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس پر کوئی کرز ہے ہم نے کہا اس پر دو دینار کا کرز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کرز میں نے اپنے اوپر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کرزہ تمہارے اوپر ہو گیا اور میت بری ہو گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی دوستو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کرز کے بوجھ کے ساتھ اس دنیا سے چلے جانا سخت نقصان کی بات ہے اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ کرز کی ادائیگی کی جلد سے جلد کوشش کرے کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت آن پہنچے آئیے اب آپ کو اس عمل کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ عنہ کو تعلیم کیا تھا اس عمل کے حوالے سے یہ روایت ملاحظہ فرمائیں حضرت معاز بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نماز جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدار میں نہ پڑ سکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاز نماز جمعہ میں کیوں نہیں آئے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ذمہ یوہنا بن باریا نامی یہودی کا ایک تولہ سونا کرس تھا وہ میرے دروازے پر میری تاک میں تھا مجھے خچا ہوا کہ مجھے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے سے روک ہی نہ دے وہ بادستور دروازے پر رہا اور جمعہ کی حاضری سے محروم رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کرس کی ادائیگی کی کوئی صورت بنا دے عرض کی جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 پٹھ لیا کرو اور آخر میں یہ شامل کرو فرمایا کہ اگر تمہارے ذمہ زمین بھر سونا بھی کرس ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کی سبیل پیدا کر دے گا دوستو یہ ہے وہ عمل جو حضور اکتس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلایا اس لیے اگر آپ میں سے کوئی کرس کی وجہ سے پریشان ہو تو اس عمل کو لازمی کریں اور اس عمل کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل سے استفادہ کر سکیں دوستو آخر میں آپ کو کرس کی ادائیگی کے لیے ایک دعا بتاتے ہیں سنن ابی دعود میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ کی نظر ایک انساری شخص پر پڑی جن کا نام ابو امامہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو امامہ کیا بات ہے میں تمہیں نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں الگ تھلگ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے غموں اور کرزوں نے گھیر رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایک دعا نہ سکھلا دوں جب تم اس کو کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دیں گے اور تمہارے کرز اتروا دیں گے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ ضرور سکھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو ترجمہ یا اللہ میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور میں بیبسی اور سستی میں آپ کی پناہ لیتا ہوں اور میں کنجوسی اور بزدلی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور میں کرس کے بوچھ میں دبنے سے اور لوگوں کو میرے اوپر دباؤ سے آپ کی پناہ لیتا ہوں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے صبح و شام اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالی نے میرے غم دور کر دیے اور میرا سارا کرزہ بھی ادا کروا دیا اس لیے ہماری وہ بہنیں اور بھائی جو کرس کی وجہ سے پریشان ہیں اور ان کو غموں نے گھیر رکھا ہے وہ اس دعا کو بھی اپنا معمول بنا لیں اللہ کے حکم سے ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی دوستو ہمارے ہاں خصوصی دعا کا احتمام کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں اس دعا کا حصہ بننے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری اس دعا کا حصہ بننے پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ہامی و ناصر ہو آمین موسیقی